اسلام علیکم all about life welcome خوش آمدید and مرحبا پرنس آج میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ کو ایک ایسی ٹپ ایک ایسا you can say ٹوٹ کا بتاتی ہوں کہ اکثر لوگ بوتے ہیں کہ ہمارے تین پرابلم بہت ہی زیادہ ہیں وہ تین پرابلم کیا ہیں سب سے پہلا پرابلم جو آج کل کافی کامن ہے بچوں میں بڑوں میں بزرگوں میں اور ویدر کا بھی کچھ ہمارے پر افیکٹ ہے کہ ہماری باڈی پین بہت زیادہ رہتا ہے جس کی وجہ سے نہ ہم کچھ ایکسرسائز کر سکتے ہیں بلکل ڈھیلے ڈھالے نڈھال ہوتے ہیں بچے بھی آج کل کافی ایکٹیوٹیز کے اندر انوالف اپنے آپ کو نہیں کرتے اور اس کا ریزن یہی ہے کہ ان کے بہت زیادہ باڈی پین ہوتے ہیں جوڑوں میں درد آج کل سیزن چینج ہوا ہے جیسے جیسا ویدر چینج ہو رہا ہے اکثر ایسے ہی لگتا ہے اس کا علاج اس کے علاوہ اکثر بچوں کو چھوٹ لگ جاتی ہے یا کوئی زخم ہو جاتا ہے تو ہم کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ڈاکٹرز کے پاس جا کے انجیکشن لیتے ہیں اور انٹیبائیٹکس دیتے ہیں تو یہ چیزیں وقتی تو بہت ہی اچھی ہوتی ہیں لیکن فیوچر ہمارے پاس جو ہے ہمارے باڈی کے اندر میڈیسنز کا کافی سائیڈ ایفیکس آنے لگ جاتا ہے اور ہم بچوں کی خاص طور پر گروہ پہ بھی ان کا انٹیبائیٹکس کا کافی بہت ہی بڑا ایفیکٹ بڑتا ہے جو ان کے لئے اچھا نہیں ہے تو ہم آج قدرتی انٹیبائیٹک کی you can say it قدرتی انٹیبائیٹک کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ ہیں ہلدی دودھ ہلدی دودھ ایک ایسا برسوں سے پرانا چلا آرہا نسکہ ہے جو پہلے کے زمانے میں اکثر ہلدی کا ہی کوئی چوٹ لگ جائے کوئی زخم ہو کسی کو فیور ہو بچے کو ہلدی دودھ دے دو کسی بڑے کو چوٹ لگتی تھی تو ہلدی دودھ دے دو کوئی بھی کسی بھی کسن کا ان کو لگتا تھا کہ بچہ نڈھال ہے یا کوئی بھی ایسی تکلیف ہے یا قبض کی شکایت ہو رہی ہے یا رات کو نیند اچھی نہیں آ رہی ہے تو ہلدی دودھ دو تو یہ ہلدی دودھ جو ہے وہ ایسا زبردست نسکہ پائے جاتا تھا کہ پہلے کے زمانے میں دیکھیں کوئی بھی اتنی زیادہ نہ بیماریاں نہ وائرس ہوتی تھی اور نہ لوگوں کو اتنی نیند نہ آنے کی شکایت ہوتی تھی گھنٹوں گھنٹوں لوگ جاگتے نہیں تھے اور ڈاکٹرز کے پاس اتنا زیادہ جانے کا تھا ہی نہیں تو یہ ہلدی دودھ جو تھا یہ کمپلیٹ انٹیپائٹک تھا اور یہ ہلدی دودھ تو ہلدی دودھ کا جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں بنانے کا طریقہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ دودھ میں ہلدی ڈالتے ہیں and they don't know about the quantity but جی سن لیا ہلدی دودھ پینا چاہیے دودھ نکالا اس میں ایک بڑا چمچ جو ہے ٹیبل سپون ہلدی ڈال دی اور بولا لو جی تیارے پی لو اور ہمیں یہ بہت زیادہ جو ہے فائدے دے گا no it's not like that actually ہلدی دودھ بنانے کا ایک طریقہ ہے ہر چیز کی quantity جو ہے اس میں ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں نوہاں ہونا چاہیے کہ اس کی quantity کتنی ہونی چاہیے تو ہلدی دودھ بنانے کا طریقہ بھی ایسا ہی ہے ہلدی دودھ بنانے کا جو اصلی طریقہ ہے جو as a قدرتی antibiotic کی طرح آپ استعمال کر سکتے جو literally جو really آپ کو effect دے گی as in a medicine تو میں آپ کو آج بتاتی ہوں کہ actually ہلدی دودھ بناتے کیسے ہیں تو let's start ہمیں چاہیے half teaspoon ہلدی turmeric میں فریش ملک لے رہی ہوں آپ کوئی بھی ملک جو بھی آپ ملک لیتے ہیں بات پاؤڈر ملک مت لیچے گا you can use any tetra pack milk اور یہ one cup یا one glass آپ ملک لے لیچے ٹھیک ہے اس کے بااد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کوئی بھی ہانڈی جو آپ جس میں دودھ اوبالتے ہیں یا آپ کی چاہی کی ہے وہ flame ہم نے on کیا right اس میں ہم نے one cup milk پاؤڈر ملک ایک اس میں کوئی پانی نہیں ملایا ہوا ہے اور اس میں کوئی شگر نہیں ملانا ہے صرف اس میں ہلدی ملانی ہے اور ایک قدرتی انٹیبائیٹی کی ریسیپی ہمیں ہمیں ہلدی دودھ آپ every night سونے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ ہلدی دودھ پی ہیں جو آپ کو ایفیکٹس آئے گا آپ کو اتنا زیادہ ایکٹیف کر دے گا کہ جو مارننگ میں اٹھ کے تھکاوت سی ہوتی ہے دماغی جو بے سکونی ہوتی ہے بے چینی ہوتی ہے آپ کو یہ سب کچھ بھی نہیں رہے گا ہلدی دودھ کے بعد آپ کو بہت فریشنس بہت ایکٹیفنس اپنے اندر آپ محسوس کریں گے خاص طور پہ اس سیزن میں یہ جو کیل کی سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور کچھ سیٹیز میں تو بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے اگر آپ ایسے ٹائم پہ روز رات کو ہلدی دودھ پییں گے تو آپ کو یہ جوڑوں کا درد بلکل بھی نہیں ہوگا اسے آپ بچوں کو بھی دے سکتے کیونکہ بچوں کا آج کل جو ہے بہت زیادہ منٹل اسٹریس رہتا ہے ڈیو ٹو سٹیڈیز اور دودھ جن لوگوں کو کسٹیپیشن کی شکایت رہتی ہے اکثر وہ بھی اسے لے سکتے ہے تو انشاءاللہ ان کی میدے کی شکایت بھی ختم ہو جائے گی now you can see کہ اس میں ہلکا ہلکا سا اوبال آ رہا ہے this is what I want actually now ہم فلیم کو آف کر دیں ہم اسے کمپلیٹ اوبالنا نہیں ہے اسے ہم کہتے ہیں نیم گرم دودھ اب ہم اسے ہم اسے نکال لیتے ہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہم نکال لیں گے تاکہ اس کا جو بھاپ یہ نہیں کر جائے بلکل سلائٹ سا میں نے آپ اس لئے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو حلدی دودھ ایکچولی کیسے بناتے ہیں جو انٹیبائٹک کا کام کرتی ہے باقی بہت سارے ٹپس ہیں بہت سے طریقے دکھائے گئے ہیں لیکن بات وہ یہ جب آپ پریکٹیکل اس چیز کو کرتے ہیں اور آپ کو اثر آتی ہے وہ ہی آپ اگر کسی کو بتائیں یا سب کو اپنے فرنس فاملی میں شیئر کریں تو بات بنتی ہے تو ناو آم آدم دس ٹرمریک یعنی حلدی اس کے انتر ٹھیک ہے آپ اس میں کیا ہے کہ اس کو ہم نے شلا دیا بہت ہی اچھی طریقے سے ہم نے اس کو چلانا ہے ٹھیک ہے رائع اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے چلانے کے بار اگن اس کو واپس سے اس ترحہ آپ نے مکس کر لی اب میں واپس سے فلیم آن کرنے والی ہوں اب میں جو فلیم آن کروں گی وہ میں کیوں کیا تھا because I want this to mix it well ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کہیں بس چھٹکی بجا اور کام ہو گیا تو ایسا نہیں ہوتا you have to give the time کوئی چیز کرنے کے لیے آپ نے اپنا time وقت دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے now you can see اب آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے یہ ہلکا ہلکا اس میں اب آپ دیکھیں سائید میں ایسے ببول سارے ٹھیک it's ready ٹھیک time consuming نہیں ہے اپنے آپ کے لیے جہاں ہم دنیا کو اتنا time دیتے ہیں ہم سب کے لیے کرتے تو ہمیں چاہیے کہ یہ ایک گلاس دور آپ کی پوری life change کر دے گا trust me کوئی پراؤلم نہیں گر سکتا ہے because I'm holding camera on my hand and ہوتا ہے ایسا I'm very excited کہ میں اس کو بنا رہی ہوں آپ لوں کے لیے دیکھیں یہ ہے حلدی دودھ اور اس حلدی دودھ کو پینے کے بعد جو ایفیکٹ آپ کے اندر آئیں گے جو پاوزیٹیویٹی آپ اندر فیل کریں گے trust می آپ خود بولیں گے کہ ساری بیڈیسن کو ایک سائی پہ کر دو اور ہردی دودھ کو اپنی لائف میں شامل کر دو تو یہ تھی آج کی میرے ہردی دودھ کی ریسیپی یہ بہت اچھا دودھ ہے آپ اس کو ماجیکل ڈرنک کہ سکتے ہیں اور یہ اچھا دیسی انٹیبائیٹک قدرتی انٹیبائیٹک اور یہ اتنے فائدے بند ہے کہ آپ کا درد ہے دماغی توازن کو تیز کرنے کے لئے رات کو نیند نہ آئے تو وہ بیچینی دور کرنے کے لئے بہترین نیند جو ہے آپ کو آئے گی پور سکون نیند آپ سویں گے پر اس کا طریقہ یہ ہے بنانے کا جو میں نے آپ کو دکھایا اور اس کا پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو رات میں سونے سے ایک گھنٹہ پہلے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم رات سونے سے پہلے کیا 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 کریں گے تو اپنی روٹین میں اس کو ڈال دیں گے تو آپ کو نہ جوڑوں میں درد ہوگا آپ کا mind فریش ہوگا آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی اور آپ مجھے دعائیں دیں گے تو پلیز دو لائک می دس میجکل ڈرنک ٹوٹ کا اور اسے ٹرائے کیجئے اسے شیئر کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ ہر گھر میں بزرگ ہوتے بچے ہوتے ہر ایج کا انسان ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہ پورے فیملی کے لئے بہت افائدی من ڈرنک ہے ٹرائی اٹھ ہوم اور پلیز 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 سبسکرائب می چینل اور ایک لائک تو بنتا ہی ہے ہم لوگ اگلے لائک می ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹکیر اللہ حافظ